بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں سننے والے ناظرین اکرام خوش آمدید اور السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاپٹر عمران الحق ناظرین اکرام آج عمران خان نے ہسٹوریکل سپیچ کی ہے پنڈی کے اندر ہسٹوریکل ایک موومنٹ تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد کیا گیا جس میں بہت بڑی تداد میں لوگوں نے شرکت کی عمران خان نے یہاں بہت بڑا ایک اعلان کر دیا ہے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں یا اسمبلیوں سے اسیفے دینے جا رہے ہیں یا اسمبلیوں سے الیدہ ہونے جا رہے ہیں ہم ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں ہوں گے عمران خان کے اس سرپرائز کے بعد نو باڈی واس ایون ایکسپیکٹ ڈیٹ کہ عمران خان یہ سرپرائز دے دیں گے اب اس سرپرائز کے بعد پنڈی اسلام آباد ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اب کرنا کیا ہے اب یہ دو تین الگ الگ چیزیں ہیں اسطیفے دینا الگ چیز ہے الگ ہونا الگ چیز ہے اور اسمبلیاں تحلیل کرنا ایک الگ چیز ہے ان تینوں چیزوں سے ہوگا کیا کس طرح گورنمنٹ پر پیشر پڑ سکتا ہے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے عمران خان کے پاس آبشن کیا کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنی ہے اور ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے کہ عمران خان نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور کس طرح سے گورنمنٹ اس قدم کے بعد عمران خان کے اس اعلان کے بعد ناکاؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج ہوا کیا کیا اور پھر میرے پاس یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس جلسے کے اندر کتنی بڑی تداد میں لوگ موجود تھے ایجنسیز کیا کہہ رہی ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مطلب جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ کتنے لوگ موجود تھے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس جلسے کا جب دھواندار جو آغاز ہی ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج لہور سے لے کر اسلام آباد اور پھر ہر جگہ سے اتنی بڑی تداد میں لوگوں نے شرکت کی کہ اتنی بڑی تداد میں عوام کو شرکت کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی میں نہیں دیکھا آج تک آج طریقہ انصاف کی جانب سے اتنا بڑا جلسہ کیا گیا کہ جب عمران خان خطاب کر رہے تھے تب بھی ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ ابھی بھی لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں یعنی ابھی بھی لوگ آ رہے تھے اتنی بڑی تداد کی اندر لوگ موجود تھے آج جو صحافی مزاک اڑاتے ہیں بشک چھوٹا ہی اڑاتے ہیں کہ او جی وہ اتنے لوگ تھے پانچ سو لوگ تھے کہ ہزار لوگ تھے ناظرین کرام ان کی بھی جرت نہیں ہوئی بولنے کی اتنی بڑی تداد تھی لوگوں کی اچھا آج عمران خان نے نام لیے بغیر جرنل باجوا کے اوپر بھی سخت تنقید کی اس کے اوپر بھی آتے ہیں لیکن آغاز جہاں سے ہوا وہ تھا آزم سواتی کی سپیچ جی ہاں جی آزم سواتی کی آج سپیچ بہت سخت تھی کہ میں نے کسی بھی پاکستانی تحریک انصاف کے جلسے میں ایسی سخت تقریر نہیں دیکھی انہوں نے نام لے کر کہا جرنل باجوا آپ یہ بتائیں کہ انڈین آرمی چیف کے احساسے جب وہ آرمی چیف بنتے ہیں تو 29 لاکھ ہوتے ہیں اور وہ ڈکلیئر کر کے آتے ہیں آپ جاتے جاتے بتا کے جائیں کہ آپ کے احساسے کتنے ہیں یہ آزم سواتی کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا جرنل آسم کا نام بھی لے لیا جرنل آسم تم ہمارے بہادر آرمی چیف ہو اور ہمارے ادارے کو مضبوط کرو اور فوج کو مضبوط کرو اور پھر آزم سواتی نے کہا میری 75 سال عمر ہو گئی ہے میں نے زندگی کی 75 بہاریں دیکھ لی ہیں میری جو تھوڑی عمر رہ گئی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ عمران خان کو لگا دے تاکہ ملک ہستہ بستہ نظر آئے آج آزم سواتی کی سپیچ بہت سخت تھی آزم سواتی کے بعد آئے عمران خان تو پھر عمران خان نے جو اہم باتیں کی وہ یہ کہتے کہ مجھے میٹنگز میں کہا جاتا کہ انہیں این آر او دے دیجئے مجھے میٹنگز میں کہا جاتا نیو امینڈمنٹس کر دیں مجھے میٹنگز میں کہا جاتا صرف ایکانومی پر توجہ دیں انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ڈیلز کر رہے تھے ان کو این آر او دے کر ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ٹھیک ہے یہ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اگر سازش نہیں بھی کی تھی پھر بھی ان کو نہیں روکا گیا پھر ڈرٹی ہری کا ذکر کیا وہ جو کہتے رہتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا جو کہتے تھے سائفر ایک ڈراما ہے وہ یہ بتا دیں جو میٹنگز ہوئی اس میں یہ باتیں ہوئی کہ نہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات ہوئی ہے اور ناظرین اکرام آج عمران خان نے ایک اور انکشاف کیا کہ معظم کو گولی اس بندے کی نہیں لگی ہے معظم جو شہید ہوا وزیر آباد میں یہ بہت بڑی بات ہے عمران خان نے انکشاف کیا کہ تین شوٹر تھے ایک وہ شوٹر تھا جس نے سامنے سے گولی چلائی ایک وہ شوٹر تھا جو اوپر سے میرے اوپر گولی چلا رہا تھا تیسرا وہ شوٹر تھا جس نے اس بندے کو مارنا تھا جس نے سامنے سے گولی چلائی تھی لیاقت علی مادل سٹائل میں میرے اوپر حملہ ہونا تھا لیکن وہ گولی بیچارے معظم کو لگ گئی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس انفرمیشن ہے جو تحقیقات ابھی تک پڑی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اچھا عمران خان نے آج اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا نہ نام لیا اسے بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں عمران خان سیاسی حل کی بات کر رہے ہیں سیاست دانوں کو اب ناک رگڑنی پڑے گی اب عمران خان کی آگے انہیں ناک رگڑنی پڑے گی اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے اچھا جو ان کی اپنی ایجنسیز کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ تھے مطلب پولیس کے سپیشل برانچ کے یہ وہ یہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جو وہاں سے ہمیں سورس نے بتایا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے یہ ہزاروں کی تعداد ہزاروں والا فگر نہیں تھا آج لاکھوں کا تھا اگر اپنے دل کو کسی نے خوش کرنا ہے اور کہنا ہے ہزاروں کی تعداد تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو خوش کرنا ہوتا ہے اور وہ حقیقت نہیں بتاتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کسی طرح خوش ہو انہیں کم فگر بتایا جائے تاکہ گورنمنٹ ہمیں اپریشیٹ کرے اور گورنمنٹ خوش ہو لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج اتنا بڑا مجمع تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں تھا امپورٹیڈ حکومت کو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے وہ اندازہ بھی نہیں کر رہی تھی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید آپ سے ملتے ہیں نیکچ فیڈیو میں اللہ حافظ